ویلکم ٹو آبر چینل دوستو اربل جیو کا ڈراما سیرل بی لگام کی نیکس ٹانوال اپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ انمر اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ابھی تمہیں رمشا پر سختی کرنے کی ضرورت نہیں تم قاسم صاحب کو اچھی طرح سے جانتے ہو اگر رمشا نے سب کچھ قاسم صاحب کو بتا دیا تو ہمارے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا قاسم صاحب بہت ہی مالدار انسان ہے اور رمشا کو انہوں نے اپنی بیٹی سم چاہ ہوا ہے اور اس کے ذریعے ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں یہ بات سن کر ایک پر پھر شانی کہتا ہے کہ اگر رمشا پر سختی نہیں کروں گا تو وہ ایک پر پھر یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی انور کہتا ہے کہ شانی تم اپنے رویے پر قابو پاؤ اور میں نہیں چاہتا کہ اب تم رمشا سے ایسی ویسی کوئی بھی بات کرو رمشا سے بنا کر رکھو کہ وہ قاسم صاحب سے اگر پیسے مانگے گی تو قاسم صاحب ضرور دے دیں گے تم بزنس کے نام پر رمشا کو کہو کہ وہ قاسم صاحب سے پیسے مانگے یہ بات سن کر شانی کہتا ہے کہ رمشا میری بات نہیں مانے گی اور میں نہیں چاہتا کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات دو رمشا تمہاری بات ضرور مانے گی جیسا تم چاہو گے بلکل ویسا ہی ہوگا رمشا سے پیار سے بات کرو اب تم اس پر کسی قسم کا غصہ نہیں کرو گے میں نہیں چاہتا کہ اب تم ایسی کوئی بھی حرکت کرو دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ ایک بار پھر افنان فہد کے پاس جاتا ہے اور فہد کو کہت کہ آخر تم نے اتنا گھٹیا الزام رمشا پر کیوں لگایا یہ بات سن کر فہد کہتا ہے کہ رمشا کی حقیقت کیا تم نہیں جانتے تھے میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے ایسی ویسی کوئی بھی بات نہیں کی افنان کہتا ہے کہ جو کچھ تم رمشا کے بارے میں علیزے کو کہہ چکے ہو مجھے اچھی طرح سے پتا ہے تو میں آخری بار سمجھا رہا ہوں کہ میرے اور رمشا کے معاملات سے دور رہو جتنا دور رہو کہ وہ ہی تمہارے لیے بہتر ہے یہ بات سن کر ایک پر پھر فہد کہتا ہے کہ اس لڑکی کی خاطر تم بچپن کی دوستی کو توڑ رہے ہو تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ وہ کیسی لڑکی تھی اسے صرف اور صرف دوسروں کو بیف کو بنانا آتا ہے یہ بات سن کر افنان کہتا ہے کہ وہ ایسی نہیں تھی میں نہیں چاہتا کہ آئندہ تم اس کے بارے میں ایسی ویسی کوئی بھی بات کرو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا آئندہ تم کبھی بھی اب رمشا کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کرو گے یہ بات سن کر فہد کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ افنان تم میرے بار میں غلط سوچو جو کچھ بھی تھا میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں افنان بڑے ہی غصے سے کہتا ہے کہ تم بہت ہی گھٹیا انسان ہو میں نہیں چاہتا کہ اب تمہاری وجہ سے رمشا کی زندگی میں کچھ بھی غلط ہو اب تم نے ایسی ویسی کوئی بھی حرکت کی تو بہت بورا ہوگا فاد کہتا ہے کہ نہیں اس بار میں رمشا پر کوئی بھی الزام نہیں لگانا چاہتا اور نہ ہی اب ایسی ویسی کوئی بات کرنا چاہتا ہوں یہ بات سن کر ہے آنے والے اپسوٹ میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ علی سے اپنی ماں کو کہتی ہے کہ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں کیا شانی افنان اور رمشا کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں میں خود ہی شانی کو سب کچھ بتا چکا ہوں اور مجھے اب یقین ہے کہ شانی کبھی بھی رمشا کو اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھنے دے گا علی سے کہتی ہے کہ بس میں نہیں چاہتی کہ اب اپنان اور رمشا کا ایسا کوئی بھی تعلق ہو اپنان اور رمشا گھر سے باہر ملے یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتی یہ بات سن کر افشا کہتی کہ اب سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا جیسا ہم چاہیں گے بلکل ویسا ہی ہوگا تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا کہ اب تمہیں ایسی ویسی کوئی بھی بات نہیں سوچو گی وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اب اپنے لئے کچھ بہتر سوچنا ہوگا اپنان سے جتنا بنا کر رکھو گی وہی تمہارے لئے بہتر ہے یہ بات سن کر ایک بار پھر علی سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسا آپ چاہیں کی بلکل ویسا ہی ہوگا اپنان کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں اپنان کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے اپنان کے ذریعے یہ سب کچھ ہم میں مل جائے گا اور میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ اب تم اپنان کے ساتھ وقت گزارو گی تو اپنان کو بھی تمہاری محبت کا احساس ہو چائے گا میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو جو کچھ بھی ہونا تھا ہو گیا اب تم مزید اپنان سے رمشا کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کرو گی اگلے ہی سین میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ انوار رمشا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شانی کی روئیے کی وجہ سے میں بہت ہی زیادہ شرمیندہ ہوں شانی کو ایسی عرکت نہیں کرنی چاہیے تھی یہ بات سن کر ایک بار پھر رمشا کہتی کہ چچا جان آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں شانی اور میرے بیچ جو کچھ بھی ہوا میں نہیں چاہتی کہ آپ اس بات پر کسی قسم کی بھی کوئی ایسی بات کریں یہ بات سن کر ایک بار پھر انوار کہتا ہے کہ میں شانی کو سمجھاؤں گا اب وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو بدلنا چاہیے ماضی کو بھول کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے یہ بات سن کر رمشا کہتی کہ میں بھی شانی کو یہی بات کر چکی ہوں میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا اب میں نہیں چاہتی کہ اب مزید ایسی کوئی بھی بات کرے انوار کہتا ہے کہ بیٹا اب تمہیں صرف اور صرف اس گھر پر توجہ دینی چاہیے میں نہیں چاہتا کہ اب ایسی کوئی بھی بات ہو اب افنان سے جتنا تم دور رہو گی وہی تمہارے لئے بہتر ہے کیونکہ مجھے افشا بیگم سب کچھ سچ بتا چکی ہے یہ سب کچھ آپ آنے والے ایپسوڈ میں دیکھنے جانے ہیں دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ چکے آپ کو کیا لگتا ہے کیا رمشا واقعی افنان سے دور رہے پائے گی کومنٹس بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں